یقیناً آج جاتا موتت کی قویب بے پنا کھلتی ہے اور وہ صرف میرے ہی سرپرست نہیں تھے آپ سب لوگوں کے سرپرستے کو جیل میں ڈال کر ان کے پورے پریوان کو جیل میں ڈال کر جو کیا گیا ہے وہ در اور خوف دکھانا جاتے تھے ہمارے دلوں کے اللہ لیکن غلط فہمی کے شکار ہے ہم صرف اللہ کے سوا کسی سے ڈڑتے نہیں اور انشاء اللہ اس علشن کے اندر تمہارا انجن فیل کرنے کا کام کریں گے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا اللہ کے حکم کے آگے ہم سب مجبور ہیں یاد رکھنا جو قرمانی آج جو حلال سنبھل اور پردیش اور دیش کے اندر پورے ملک میں ہیں کسی سے دنب چھپے ہوئے نہیں ہیں پڑھ سو یوگی مہارات جب پھلاری میں آئے تھے آج ہمارے نیتہ ماندی اخلیش آدھر جی آئے تھے تو پڑھ سو چھپیس تاریک میں وہاں پہ بلڈوزر کا پردشن کیا گیا وہ در اور خوف دکھانا جاتے تھے ہمارے دلوں کے اندر لیکن غلط فہمی کے شکار ہے ہم صرف اللہ کے سوا کسی سے ٹکتے نہیں اور انشاء اللہ اس علشن کے اندر تمہارا انجن فیل کرنے کا کام کریں گے جب انڈیا گھر سنجل کی سرکار بن جائے گی تو پھر دیش کی حکومت بھی مجھے امید ہے زیادہ لنپے ٹائم تا کبھی پیساکیوں پر ٹک نہیں پائے گی آج ہم سب کو اجیازت پیسلہ لینا ہے یہ ایک ایک بوٹ سب اپنے بوٹ کو نہیں دینا بلکہ ہمیں یہ چھیک بھی لینی ہوگی میں تو مصفیر ہوں میرے فن کا تقاضی یہ ہے مجھے جثمن کی بھی تذبیر بنانا ہوگا میرے بزرگوں جس طرح سے بھاٹے جنتا پارٹی آر ایس ایس کے لوگ ایک مشن کے تحت اپنے بوٹوں کو پڑھوانے کا بھی کام کرتے ہیں اور پڑھوانے کے ساتھ ساتھ آپ کے بوٹوں کو کروانے کا بھی کام کرتے ہیں یقیناً اس قڑی میں تو ہم لوگ پیچھے رہے بی جے پی نے اپنے بوٹ بنوائے اور ہماری تنات بوٹوں کی زادہ نہیں بنپائی لیکن اس کے باوجود بھی گڑیت ہمارا بہت اوپر ہے ان سے لیکن ہمیں ان کو اس گڑیت میں فیل جو انہوں نے بوٹ بنوائے ہیں اس میں انہیں بی جے پی کو فیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے تعداد کو پڑھانا پڑے گا پرسنٹیج کو پڑھانا پڑے گا یاد اگنا ایسا نہیں ہو کہ گرمی اگز زادہ ہو رہی ہے موسم کی وجہ سے تو حرام کر کر کہیں کہ کچھ ووٹ دس میں سے یہ سوچ ہے کہ ساتھ ووٹ پڑھ گئے تو تیس سے کیا ہو رہا ہے ایک ایک ووٹ کی قیمت ہوتی ہے جب کاؤنٹیگ ہو رہی ہوتی ہے تب جو کاؤنٹیگ میجینٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھئے دل کی دھڑکہ نے کیسے اب جاؤن ہوتی رہیتی ہے جو ای بی ای مشین ہوتی ہے ای بی ای مشین نہیں ایسا لگتا جیسے ای سی جی مشین ہے جو بیپ کے ساتھ چلتی رہتی ہے اس نے میری ترخواست ہے کہ ایک ووٹ اور ووٹوں کی پرسنٹیج بڑھاتے ہوئے اپنے اتحاس کو بنانا ہے اور یقیناً آج جب دادا مہتب کا ٹکٹ تھا صرف اسمبال ہی نہیں سب جگہ یہی خواہی تھی جو حالات پر دیش اور دیش میں تھے کہ پرد صاحب پھر سے ایک بار چناؤں جیت کر کے پالی امیر پہ پہنچے اور ہماری خیادت کرے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا اللہ کے حکم کے آگے ہم سب مجبور ہیں یقیناً آج دادا مہتب کی قویب بے بنا کھلتی ہے اور وہ سب میرے ہی سرپرست نہیں تھے آپ سب لوگوں کے سرپرستیں اور سب آپ لوگوں کی بھی نہیں بلکہ سورے پر دیش اور دیش میں جو بھی ان سے محبت کرتا تھا سب ہی کی سرپرستی کرتی تھے ہمارا ایک بھرم سے ہمیں یہ چیز رہتی تھی کہ اگر خدا نخواست سے کوئی پریشانی ہوگی کوئی گلتی ہو جائے گی کوئی اتیار ہوگا مہتب بھرست آپ ہماری سرپرست کو سمال لیں گے یقیناً آج ان کی جگہ میں کیا کوئی نہیں لے سکتا لیکن میں یہ یقین ضرور دلانا چاہتا ہوں جیسے ہمارے بڑے بھائی آشو سب ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ زیاورمان پڑھ بھی بھرست آپ کی طرح ویسے ہی آواز اٹھانے کا کام کرے گا جیسے کہ دادا مہتب بھرست آپ نے اٹھائی ہے اور میں نے اپنے ایک ختم سے ثابت بھی کر کے دکھایا ہے میرا بدھان سبا کا پہلا کرم تھا پہلی بار بدھان سبا کے اندر پہنچا یقین پہلی بار پہنچنے کے بعد وہاں پہ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کا کرم میں دادا جی کا تجربہ میرے پاس تھا پہلی بار بدھان سبا میں پہنچنے کے بعد میں بھی جن نے صدن میں نے صدر جوائن کرے کوئی ایسا صدر نہیں تھا کہ جس میں میں نے اللہ کرم سے آپ لوگوں کی آواز کو نہیں اٹھایا ہو وہ تو پردیش کا صدن تھا اب انچانلہ جب مجھے ملک کا صدن ملے گا اس دیش کی سب سے بڑی پنچائد کا ایک ممبر بننے کا مجھے موقع ملے گا تو یقین دلاتا ہوں کہ دادا مہت نمبر صاحب کی کوشش کروں گا کہ وہی آواز کو بلند کر سکتا جو وہ آپ کے لئے ہمیشہ جب بھانتے چلے آنے تھے آج اس موقع پہ میں اپنی بات کو مختصر کرتی ہوئے یقین ہے جیسے ابھی ممبر صاحب نے ممبر تزدیق راہ صاحب نے بتایا کہ آج شاندیت چار ہے محلے میں اس وقت سے لوگ زاندے نہیں آ پائے اس جس کی اگر پہلے سے معلومات ہوتی تو آج دن نہیں رکھتے اے کوئی بات نہیں لوگ سبا کا الیکشن بہت بڑا ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں اگر ہم پروام نہیں بھی کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی ووٹ ایک طرف ملتا اور آج کلے تو تب بھی انشاءاللہ ایک طرف مالی ملے گا اس آنڈی میں کوئی نہیں کوئی کسی کی نہیں سننا ہا اگر بی جی پی کے لوگ کسی پردھان پر کسی راکن ڈیلر پر دواؤ بنا کر کے اگر کوٹو بھٹوا رہے ہیں تو یقین جاننا میں اس بات کو پوری مدبوتی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں سے تو ان کا دل بھی گوارہ نہیں کرے گا لیکن اگر وہ دواؤ بنانے کے بھی پریاث کر رہے ہیں چاہے بھوم کے دیکھ لینا کہیں میں تو کوئی ان کی پارٹی ہے یا ان کے لوگ ہے کوئی سننے وعدہ نہیں ہے یہ الیکشن کوئی بنان زباہی ہے میں تو کہہ رہا ہوں لوگ سبا کبھی عام الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن عام جنت کا الیکشن ہے پوری قوم کا الیکشن ہے اور سب لوگ چاہتے ہیں اس بی جی پی کا سوپرا صاف کر کر کے بانی اکرشادب جی کے ہاتھوں کو مضموت کرتے ہوئے کے اگر بندل کی سرکار کو بنانا ہے اس بی جی پی کے گورنڈ کو توڑنا ہے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور یاد رکھنا جو قربانی جو قربانی جو پریشانی اس بی جی پی کے ٹائم میں ہوئی ہے وہ آپ کو زیادہ پتانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے آزم خلص آپ کو جیل میں ڈال کر ان کے پورے پریوار کو جیل میں ڈال کر جو کیا گیا ہے چاہے ہمارے شاہب الدین صاحبوں عتیق احمد صاحبوں مختار انساری صاحبوں جو ان کے ساتھ میں جو صورت احان ہوئی ہے کوئی ان کو بھول نہیں سکتا میری گزاری سے آپ سب لوگوں سے قسم ہے آپ لوگوں کو کہ ان کی قربانی کیوں ضائع مت دھولے لینا اور اس بھاٹے جھنٹا فائٹی کا سپرہ ساتھ ہو گئی لگ لینا کچھنے بعد یہی ختم کر رہا ہوں